اسلام علیکم دوستو اندر کی بات ریاض احمد کے ساتھ حاضر خدمت دوستو بہت دنوں کے بعد آج یاد آئی ہے بابا جی شواق احمد کی میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک بہت ہی سنہرہ اقوال جو سنہرہ کول ہے بابا جی کا وہ میں نے پڑھا تو رزق کریم کے بارے میں یہ ہے تو میں چاہ رہا تھا میں آپ سے یہ اکل کی بات جو بابا جی نے ہمارے لیے کی آپ سے شیئر کر لوں معافی چاہتا ہوں وائس آور کرنا پڑھ رہا ہے مائک میں کچھ فال تھا جس کی وجہ سے اروجنل ساؤنڈ آپ تک نہیں پہنچ رہی لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابا جی جو ہے وہ اپنے دور میں بھی بابوں کی تلاش میں رہتے تھے اور اللہ نے خود ان کو بابا کا سٹیٹس ایک دے دیا تو وہ رزق کریم کے بارے میں جس طرح ہم لوگ غور فکر کرتے ہیں ایسے ہی بابا جی اشفاق کہتے ہیں میں بھی غور کر رہا تھا کہ رزق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کوئی رزق کریم کہتا ہے کوئی آثانی والا رزق کہتا ہے کوئی برکت والا رزق کہتا ہے تو ایک بزرق سے رزق کریم کے بارے میں سنا تھا تو اس کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے تو ایک دن کہہ رہے میں اپنے بابا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی یہ رزق کریم کیا چیز ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیں تو اس پہ وہ بابا جی ہس پڑے بابا جی کہتا ہے اشفاق تم مجھے بتائے کرتا تھا کہ تمہارے گھر میں کچھ مرگیاں وغیرہ پالی ہوئی تھی تمہارے ماں باپ نے تو وہ کہنے لگا جی بابا جی میں نے عرض کیا تھا تو وہ بابا جی مشکرائے اور کہنے لگا اچھا یہ بتا کہ ان مرگیوں کی پرورش تمہارے ماں باپ کیسے کرتے تھے تو بابا جی شفاق کا مطلب بولے کہ صرف میری ماں جو ہیں وہ ایک ہمارے پاس جو مرگ تھا بڑا بڑا اصیل مرگ تھا اور باقی مرگیوں تو وہ دانہ بکھیر دیتی زمین پہ وہ وہاں پہ بھاگ دوڑ کے چگ رہی ہوتی لیکن اس اصیل مرگ سے بہت پیار تھا اس کو تو وہ اپنی مٹھی میں دانے لے کے وہ خاص طور پر اس مرگ کو کھلاتی تھی اور وہ بھی کٹا کٹ کٹا کٹ ماں کے ہاتھ سے دانے کھاتا اور کہتا میں رشک کرتا کہ دیکھو یہ کتنا لارڈ میری ماں کا اس مرگ کے ساتھ ہے میری ماں میرے مجھے تو کبھی کبھی کھلاتی ہے اپنے ہاتھ سے اس مرگے کو وہ روز اپنے ہاتھ میں دانے لے کے کھلاتی ہے تو کرنا ایک دن خدا کا کیا ہوا کہ اس مرگ نے میری ماں کے ہاتھ پہ اس وقت ٹھونگا مارا جب میری ماں اس کو دانے کھلا رہی تھی تو وہ تکلیف کی وجہ سے میری ماں کی مٹھی کھلی اور وہ دانے سارے سہن میں پھیل گئے تو اس میں میری ماں واپس کمرے میں چلی گئی اور پھر میں نے دیکھا کہ اس مرگ کو وہ زمین پہ دوڑ دوڑ کے دانہ اٹھا رہا تھا کبھی وہ شمال کو جاتا کبھی جنوب کو کبھی مشرق کو کبھی مغرب کو جاتا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا کیونکہ کچھ دانیں جو تھے وہ ضائع ہو گئے تو اس پہ بابا جی نے بہت ہی شفقت سے ہاتھ رکھا میرے کندے پہ اور کہا شفاق یہی رزق کریم تھا جو تیری ماں اس مرگ کو کھلا رہی تھی کہتے ہیں رزق کریم وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم مشکت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رزق آپ کو ملے اور اس میں محبت کی چاشنی بھی پائی جائے اور کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ بابا جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ساری عمر ہم یہی والا رزق کھاتے رہیں کیونکہ یہ تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا تو اس پہ بابا جی نے کہا کہ شفاق یاد رکھ اگر تُو نے تکبر کا ٹھونگا نہیں مارا اگر بغض کا ٹھونگا نہیں مارا اگر حسد کا ٹھونگا نہیں مارا کھلانے والے کے ہاتھ پہ اگر اس کے بارے میں کوئی تُو نے نفرت کا ٹھونگا نہیں مارا تو یقین کر یہ رزق کریم ساری عمر مالک تمہیں انائت فرمائے گا سبحان اللہ تو بابا جی شفاق احمد کہتے کہ مجھے اتنی آسانی کے ساتھ اس بابے نے رزق کریم کے بارے میں بتایا اور جب میں اپنی زندگی پہ غور کیا تو میں نے بابای کو کہا کہ بابا میرے پاس تو میرے اچھے بچے ہیں میرے حکم ماننے والے گاڑیاں ہیں میری بیوی ہے میرا ذہنی سکون ہے تو بابا نے کہا یہی تو رزق کریم ہے مورک بابا نے کہا اس کی قدر کر اور شکر ادا کر امید ہے کہ آج ہم نے بابا جی شفاق احمد کا ذکر کیا اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں انٹل نیکس ٹائم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ